اس طرف اس کو بلایا جائے گا تو اس کا جو ایک جسم کا حصہ ہے وہ لٹک رہا ہوگا جیسے فالج زیادہ ہوتا ہے اور یہ نشانی ہوگی اس بندے کی جو دنیا میں رہ کے ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا تھا اور ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا لیکن جس بندے کے پاس وسائل ہوں طاقت ہو اور وہ عدل بھی کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو نکاح کرے تین کرے یا چار کرے اس کے زمین میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بندہ باہر بدکاری کرتا رہے زنا کرتا رہے جرم کرتا رہے برادری میں خاندان میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اچھا وہی بندہ کہہ دے کہ میں نے عزت کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو ساری برادری سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری لاش سے گزر کے نکاح کرنا تو بعض اوقات میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ زنا نہ کرے بلکہ لاش کے اوپر سے گزری جائے کم از کم اپنی آخرت تباہ نہ کرے یعنی وہ باہر دفتر میں جہاں بھی ملازمت کرتا ہے گناہ کر رہا ہے زنا کر رہا ہے کسی خاندان کے بندے کو کوئی مسئلہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ جو مرضی کا وہ کار نہیں آنی چاہیے دی یعنی آپ اس بندے کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ بچارہ زنا کرتا رہے اور اپنی آخرت کو تباہ کرتا رہے تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اور بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ زنا کی طرف جائے تو اس کے بارے میں حدیث پاک یاد رکھے کہ اگر نیکی کا ساتھ دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے تو گناہ کا ساتھ دینے والا بھی گناہ کرنے والے کی طرح ہے اور برادری کے جن افراد کی وجہ سے وہ بدگاری کی طرف گیا ہے وہ سارے کے سارے لوگ اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے تو اس لیے اگر کوئی وسائل رکھتا ہے اور وہ عزت اور احترام کے ساتھ نکاح کی طرف آ رہا ہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ بچارہ زنا کی طرف جائے بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ اس کے نکاح کا احتمام کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت حکم دیا اور یہ حکم ہر گھر کے سرپرست کے لئے ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کی جو کفالت ہوتی ہے وہ کسی ایک بڑے کے ذمہ لگ جاتی ہے اچھا اب جن پر والد فوت ہوا والد جو تھا وہ کچھ مال چھوڑ کے دنیا سے گیا اب بچے اس کے چھوٹے ہیں جو اس مال کو سنبھال نہیں سکتے تو اللہ رب العزت نے اس دوسرے رکوع کے اندر یہ حکم دیا کہ جو بندے ان یتیم بچوں کا مال اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے لئے دو سورتے ہیں پہلی سورت تو یہ ہے کہ اگر جس نے مال اپنے پاس رکھ لیا یتیم بچوں کا اس کے پاس وسائل ہیں وہ ان کی پرورش کر سکتا ہے تو اس کے لئے بہتر افضل اور عالی یہ ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے ان یتیم بچوں کی پرورش کریں اور ان یتیموں کا جو مال ہے اس کو محفوظ رکھیں اور اگر اس کے پاس خود وسائل نہیں ہے اپنی اولاد بڑی مشکل سے وہ پال رہا ہے تو یتیم بچوں کا مال ان پر خرج کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یتیم بچوں کا مال اپنے مال سے ملا کے نہ کھانا یتیموں کا مال صرف یتیم بچوں پر خرج کیا جائے اور سب سے اہم جو بات جس میں خاندانی تنازع پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا کہ جب وہ یتیم بچے اور بچیاں اس عمر دکھ پہن جائیں کہ اب وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پیسہ کہاں خرج کرنا ہے کہاں نہیں کرنا پیسہ سنبھال سکتے ہیں تو اللہ رب العزد نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اب ان کا مال ان کے سپرد کر دو لیکن جو سب سے اہم حکم ہے اس بات کے اندر وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے کہ جب تم ان کا مال ان کو دینے لگو تو دو کام ضرور کرنا پہلا کام یہ کرنا کہ اس کو لکھ لینا اور نمبر دو اس پر گواہ بھی بنا لینا ورنہ اب آپ نے دیکھا کہ بعض اکار بندے نے کی چیز دے دی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس پر الزام ہوتا کہ یہ ہماری چیز کھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس پریشانی سے بچنے کے لیے پہلے رہنمائی کی ہے کہ جب تم نے کسی کا مال اس کے سپرد کرنا ہے واپس کرنا ہے تو اس کے اوپر گواہ ضرور بنا لینا تاکہ مشکل وقت میں وہ تمہاری پریشانی نہ بن جائے اس لیے اللہ رب العزد نے مسلمان کو حکم دیا کہ وہ اس پر گواہ ضرور بنائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے یتیم کا مال کھا جاتے ہیں پرورش کرنے کے بہانے سے بچے اپنے پاس رکھ لئے ان کا کروڑوں کا مال تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا اور ان یتیموں کا مال بھی اپنے کاروبار میں لگا کے کھاتے رہے اور جب بچوں کو ان کی ضرورت پڑے اور وہ ان کو ان کا مال نہ دیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بر رہے ہیں اور قیامت والے دن ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس کے بعد جو اگلا رکو ہے آج کے اس خلاصہ قرآن میں سب سے اہم رکو ہے اس کے لئے آگ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر گھر میں ہر فرد کے ساتھ پیش آتا ہے اور یہ والا جو علم میں اب بیان کرنے لگا ہوں یہ میرے سمیت ہر مسلمان کے لئے سیکھنا فرض ہے اور اگر وہ نہیں سیکھتا تو قیامت والے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وراست ایک واحد ایسا علم ہے کہ اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کا صرف حکم ہے کہ نماز پڑھو کب پڑھنی ہے کتنی پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں حدیث میں ملے گا حج کرو حج کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنی دیر کس میدان میں ٹھہرنا ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے طریقہ حدیث میں ملے گا زکاہ کو کتنے مال میں دینی ہے کتنے عرصے بات دینی ہے کس کو نہیں دینی اس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملے گا وراست ایک واحد علم ہے جس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی ہے باقی جتنے بھی عقام ہے صرف حکم ہے کہ یہ کام کرو کیسے کرنا ہے حدیث کی طرف جاؤ وراست ایک واحد ایسا علم ہے اور اس کو دین میں آدھا علم کہا گیا کیونکہ انسان کی زنگی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے اور وراست کے جتنے مسائل ہیں اس کا تعلق بندے کے مرنے کے بعد ہوتا ہے اس لیے اس کو آدھا علم کہا گیا اور یہ سیکھنا ہر بالک مسلمان پر فرض ہے اگر وہ نہیں سیکھتا تو وہ اس معاملے میں گناہ گار ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہذا میں وراست کے چند بنیادی مسائل جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں صرف وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ خلاصات القرآن طویل نہ ہو جائیں سب سے پہلی بات اللہ رب العزب نے اس دوسرے لقوع کے اندر حصے تقسیم کر کے بتائے کہ بیٹے کو کتنے حصے ملیں گے اور بیٹی کو میں اس کی مثال دیتا ہوں اسلام کے اوپر یہ اتراز ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا مردوں کو زیادہ حق دیتا ہے تو ان اتراز کرنے والوں نے یہ اتراز کیا کہ دیکھیں وراست کے اندر عورت کو ایک حصہ ملتا ہے اور مرد کو دو حصے ملتے ہیں تو اس اعتبار میں اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کیا کہ عورت کو حصہ ہی ایک دیا مرد کو دو حصے دیئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مرد کو حصے دو دیئے گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گھر میں ماں باپ کی ذمہ داری بھی مرد پہ ہے اولاد کی ذمہ داری بھی مرد پہ بیوی کی ذمہ داری بھی مرد پہ اگر چھوٹے بہن بھائیوں کے بھی شادی ہونے والی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس مرد پہ اگر مرد کو حصے دو ملے ہیں تو سارے کے سارے خاندان کی ذمہ داری اسی پہ ہے اور عورت کو اگر وراست میں حصہ ایک ملا ہے نا تو جتنا عورت کو ملا ہے وہ سارے کا سارا اسی کا ہے عورت کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے تو اب آپ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ انصاف کر سکتے ہیں کہ اسلام نے اس مقام پر بھی عورت کو پروٹوکول دیا ہے کہ اس کو جتنا مال ملے گا اسی کا ہے اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اور عورت کو اگر حصہ ایک ملا تو کسی کی ذمہ داری نہیں ملے مرد کے اگر حصے دو ہیں تو سارا خاندان پالنا بھی توسی نہیں آنا تو اللہ تعالی نے اس اعتبار سے مرد کو دو حصے دیئے تاکہ وہ ان پیسوں کے ساتھ اپنے خاندان کی اچھی پرورش کر سکے اب سب سے پہلی بات جو وراست کے بارے میں آپ نے سمجھنی ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کی ذات سے متعلق چار چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی انسان کی جب روح نکل جاتی ہے تو چار چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے مرنے والا جو کچھ بھی اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے گا میں جملہ پھر بھو رہا ہوں کس کا انتظام ہوگا کفن اور اس میں چلیس میں کلوں اور فوت کی والدین کی روٹیاں شامل نہیں ہیں یہاں برمی ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ مرنے والا جب چلا گیا تو اس کا جتنا بھی مال ہے اب وہ اس کا نہیں رہا وہ یتیموں کا حق بن گیا اور یتیموں کا حق کھانا ابھی آپ نے سمجھا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی اگر مرنے والے کے بچوں میں سے ایک بچہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ کل خانی پر روٹی پکانے کے لیے پیسے نہیں دینا چاہتا تو اگر کوئی زبردستی اس کے پیسے کاٹ کے روٹی میں ڈالتا ہے تو وہ حرام ہے اور اس کا کھانا بھی منع ہے کیونکہ آپ یتیم کا مال کھا رہے ہیں کہ وہ رضا مندی نہیں ہے دینے کے لیے تو مرنے والے کے مال میں سے صرف اور صرف کفن اور دفن ہوگا اگر کفن کوئی بندہ توفہ دے جیتا ہے قبر کا انتظام کوئی خود کر دیتا ہے تو مرنے والے کے پیسے استعمال نہیں کیے جائیں گے کیونکہ وہ اس کو توفہ مل چکا ہے لیکن اگر کوئی دینے والا نہیں ہے تو مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے کفن اور دفن اور کفن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جیسا لباس وہ جمعہ اور عید کے خطبے میں پہن کے آتا تھا جس کٹیگری کا لباس وہ پہننا پسند کرتا تھا کہ میرا لباس ایسا ہو اسی لباس اس کو کفن دینا چاہیے بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں اور بہت زیادہ سستا بھی نہیں کیونکہ وہ جمعہ اور عید میں لوگوں سے ملنا اس لباس میں پسند کرتا تھا اس لئے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب وہ مردوں سے ملے تو اس کا لباس ویسا ہی ہو جیسا دنیا میں پسند کر کے آیا ہے اب سب سے پہلے کفن اور دفن نکالنے کے بعد اس بندے کے مال میں سے اس کا کرز ادا کیا جائے گا اس کے جمعہ جتنا بھی کرز ہے وہ ادا کیا جائے گا پہلے کفن دفن کیا پھر کرز دیا کرز دینے کے بعد جو پیسے بچے ہیں اس میں سے مرنے والے نے اگر کوئی وسیعت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا وسیعت کے بارے میں ایک مسئلہ یاد کر لیں وسیعت صرف اور صرف اس بندے کے بارے میں ہو سکتی ہے جو پہلے سے وراست میں حصے دار نہیں ہے اب اولاد کو وراست میں حصہ ملنا ہی ملنا ہے لہٰذا اگر مرنے والے نے یہ کہہ دیا کہ میرے اس بیٹے یا بیٹی کو پانچ لاکھ دے دینا تو اس کو نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لا وسیعتا للوارث وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حصہ پہلے رکھا ہوا ہے تو وسیعت اس کے بارے میں ہوتی ہے جس کا وراست میں حصہ نہیں ہوتا تو اس لئے اگر مرنے والا اس بندے کے بارے وسیعت کر رہا ہے جس کو پہلے ہی وراست میں حصہ ملنا ہے تو اس کے بارے میں وسیعت قابل قبول نہیں ہے اور وسیعت کا دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ وسیعت صرف اور صرف 33 فیصد پوری کی جائے گی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وسیعت ایک تہائی سے زیادہ قابل قبول نہیں ہے یعنی مرنے والے نے سو روپے چھوڑا اور اس نے یہ کہا کہ پچاس روپے مسجد میں حصدال میں قبرستان میں جنازگاہ بنانے میں میری طرف سے دے دینا اور پچاس آپس میں بانٹ لینا تو جنازگاہ یا حصدال یا مسجد یا مدرسہ میں صرف 33 روپے دیے جائیں گے اور باقی جو پیسے ہیں اس کے بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے تو وسیعت کا یہ اصول یاد کرنے کہ وسیعت ایک تہائی یعنی 33 فیصد سے زیادہ قابل قبول نہیں ہے اچھا پہلی چیز کیا تھی کفن اور نمبر دو اس کا نمبر دین اس کی وسیعت یہ تین چیزیں کرنے کے بعد جو پیسے بچیں گے وہ وراست بنے گی اب ہمارے ہاں کیا اببا جی ابھی گھر میں پڑے ہوئے ہیں نہ کفن دفن ہوا نہ اس کا کرز ادا ہوا نہ اس کی وسیعت پوری ہوئی اور پیسے بانٹنے کے لئے سارے بیٹھ جاتے ہیں تو جب تک یہ تین چیزیں پوری نہ ہو جائیں کفن دفن اس کا کرز اس کی وسیعت تب تک اس کا مال تقسیم نہیں ہوگا ہاں ایک بندے کو کفن دفن کسی نے دے دیا کرزہ اس پہ تھا نہیں وسیعت اس نے کی نہیں تو اب اس کے سارے کا سارا مال وراست بنے گا لیکن جس بندے کے ذمہ کرز بھی ہو وسیعت بھی ہو کفن دفن بھی ہو تو جب تک یہ تین چیزیں پوری نہ کر دی جائیں تب تک اس کے مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا تو یہ وراست کا ایک بنیادی مسئلہ یہاں کرے دوسرا مسئلہ آپ نے اخبار میں پڑا ہوگا کہ فلان نے اپنے بچے کو اپنی جائدہ سے آکھ کر دی ہے بے دخل کر دی ہے ایک بات کو یاد رکھیں یہ جو آکھ کرنا ہوتا ہے نہ یہ شریع طور پر ہوتا ہے نہ قانونی طور پر ہوتا ہے آکھ کرنا قانونی دمکی کو کہہ سکتے ہیں وہ اپنے والد کا وارث بنے گا چار صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بچوں کو وراست نہیں ملتی آپ کے لئے صرف دو ضروری ہیں میں صرف دو ہی بیان کر کے آگے چلا جاتا ہوں دو صورتیں ایسی ہیں جس میں اولاد کو اپنے باپ کی وراست نہیں ملتی نمبر ایک کہ بچہ اگر اپنے والد یا والد جس کی وراست اس کو ملنی ہے اس کو قتل کر دیں کیونکہ وراست ملتی ہے مرنے کے بعد اور اس نے مرنے کے بعد والا جو حق ہے اب وہ جلدی لینے کی کوشش کی باپ ہی مار دیا تو اب دین کہتا ہے جو حق اس کو ملنا تھا بعد میں اس نے لیا جلدی اب سزا یہ ہے کہ اس کو محروم کر دیا جائے تو پہلی صورت یہ ہے کہ بچے کو وراست کس صورت میں نہیں ملے گی اگر وہ اپنے موری جس سے اس کو وراست ملنی ہے اگر وہ اس کو قتل کر دیں تو پھر اس کو وراست ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کی وراست ہے اور جس کو ملنی ہے دونوں کا مذہب نختلف ہو یعنی ایک غیر مسلم اور ایک مسلم ہے مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں بنتا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بنتا تو اگر ان دونوں کا مذہب تبدیل ہو تو پھر بھی یہ ایک دوسرے کے وارث ہے نہیں بنیں گے اور وراست کے بارے میں صرف ایک بات مور کہہ کے آگے رکوع کی طرف بڑھ رہا ہوں اچھا میں اتنی بات کر رہا ہوں اس دے تو جو کسی کی نہیں ہے صدق جہمدار تو باری باری جہمدار تو جو در کرو یار ان کو اپنا کام کرنے دیں آپ توجہ اگر کریں کون ہے یہ آ رہی ہے اس کو سینس ہی نہیں ہے کیا کام کر رہا وہ آج کے رکوع میں یہ بات بھی آ رہی ہے یہ کچھ ہو رہا تھا نا آدھا کس پارا آگے جا کے یہ بات آ رہی ہے یہ جو آپ ابھی کر رہے تھا جو باہر ہو رہا تھا اس کو بھی توجہ سے سنیا گا یہ میں فرض باتیں کر رہا ہوں جو آپ پر سیکھنا چٹیاں داڑیاں ہوں گیا نہیں سکھیا آجتے سکھ لو یار تو اسی گلے بچھے دیان کر لے اچھا جی وراست کے بارے میں صرف آخری بات یاد کر لیں وراست صرف اور صرف مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی میں اپنا مال اپنی وراست تقسیم کرنا چاہتا ہوں ایک بات کو پلے بانے وراست کی تعریف ہی یہ ہے وراست کی تعریف توجہ سے سنیں کہ مسئلہ آل ہو جگا وراست اس مال کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد اس کے براسا کو ملے زندگی میں وراست تقسیم ہوئی نہیں سکتی اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے بعض اوقات ماں باپ کو اس قدر تنگ کر دیتے ہیں کہ ماں باپ اپنی چیز تقسیم کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے شریعت نے اس پر رہنمائی یہ کی ہے کہ اگر باپ نے اپنی زندگی میں اپنی جائداد اپنا مال تقسیم کرنا ہے تو وہ ساری اولاد کو برابر برابر دے گا ایسا نہیں کہ مرد کو دو حصے بےٹی کو وہ وراست کا حصول ہے کہ مرد کو دو حصے ملیں گے اور کوئی قصہ ملے گا اور جو تقسیم زندگی میں اورہ وراست ہے ہی نہیں ہے وہ تو تفہ ہے اور تفہہ جو ہے وہ ساری اولاد میں برابر برابر تقسیم ہوتا ہے وہ چاہے بیٹیاں ہو چاہے بیٹے ہوں زندگی میں جو مال تقسیم اگر بیٹے کو دس روپے دی ہیں ہے تو بیٹی کو بھی دس ہی دینے ہیں اب اس کا طریقہ کار کیا جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کے چار بچے ہیں اس کے پاس کل روپیہ سو ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں تاکہ میرے بعد یہ اپس میں اختلاف نہ کریں اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو میں ان والدین سے جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اور اکثر کیا بھی دیتا ہوں جو ماں باپ اپنی زندگی میں سب کچھ تقسیم کر دیتے ہیں نا وہ اپنے ہاتھ بھی کاٹ کے اولاد کو دے دیتے ہیں اور باپ میں وہ چھت کے لیے طرح سے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بٹا ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر بیٹا کہتا ہے آج ابا جی آپ اس کی طرف چلے جائیں ابا جی میں ذرا دو ہفتے کے لیے باہر جا رہا ہوں آپ چھوٹے کی طرف چلے جائیں چھوٹا کہتا جی میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے میرے گھر کے خراجہ زیادہ ہے آپ اس سے چھوٹے بیٹے کی طرف چلے جائیں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ چھت کے لیے ترز جاتے ہیں آپ نے اگر زندگی میں تقسیم کرنا بھی ہے تو سارا نہ کریں اپنے جینے مرنے کے لیے بچا کے ضرور رکھیں جو سب کچھ بانٹ دیتے ہیں نا بچارے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ بہو کھانا پکا کے دے دے تو ہم کھا لیں سب سے پہلا نقصانوں کو یہ ہوتا ہے اولاد جتنا بھی تنگ کر دے وہ نہ شریع طور پر آپ سے حصہ لے سکتی ہے نا قانونی طور پر اگر وہ عدالت میں کیس کر بھی دے نا کہ مجھے میرا حصہ نہیں مردہ کیس ہو گئی نہیں کوئی قانون اس کا دفاع نہیں کرتا اور شریعت میں ویسے ہی مانا کیونکہ شریعت میں وراثت ہوتی مرنے کے بعد ہے تو آپ صاحب اختیار ہے آپ کو یہ اختیار آپ کے رب نے دیا ہے لیکن آپ اولاد کے آپ ہوں بلیک میل ہوتے ہیں تو میں گزارش یہ کر دا کہ بندے کے ایک چار بچے ہیں ہیں اس کے پاس سو روپیا ہے دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تو وہ سارے بچوں کو بیس بیس روپے دے گا دس بیس نہیں کرے گا اچھا چار بچوں میں اس نے بیس بیس تقسیم کیے سب کو برابر برابر دیئے بیس اس نے اپنی زندگی کے لیے رکھ لیے وہ جو اس نے بیس اپنے لیے رکھے تھے نا وہ بیس اس کے مرنے کے بعد وراست بنیں گے زندگی میں جو تقسیم کیا جائے گا وہ وراست ہے وہ توفہ ہے اور توفہ میں سب بچے کیا ہوتے ہیں وراست کے اندر یہ اصول ہے کہ بیٹی کو اور بیٹے کو وہ بات سمجھ تو نہیں آ رہی کہیں چلیں میرے بانی شکریہ آپ کا جی اس کے آگے اللہ رب العزت نے اصاف فرمایا یہ جو اب آیت میں ترجمہ کرنے لگا ہوں یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے اب اس پر عمل نہیں ہوتا ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو عورت زنا کر لیتی تھی اس کے بارے حکم یہ تھا کہ چار گواہ اگر گواہ ہی دے دیں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے تو پہلے قرآن مجید میں یہ سورہ نصا میں حکم یہ تھا کہ ان عورتوں کو گھر میں بند کر دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ اپنا وہ گناہ چھوڑ نہیں جاتے تھے پھر جب رجم کی سنگسار کی آیتیں زنا کی حد کی آیتیں نازل ہو گئی تو اب حکم یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہو وہ زنا کر لے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کو سو سو کوڑے مارے جاتے ہیں اور اگر شادی شدہ زنا کر لیں تو ان کو سنگسار سنگسار کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گردن تک بندے کو زمین میں گڑ دیا جاتا ہے اور اس کو پتھر مار مار کے حلاق کر دیا جاتا ہے اب لوگوں نے اسلام میں اس بات پر بھی طرح کہ دیکھیں اسلام میں کتنا ظلم ہے کہ بندے کو پتھر مار مار کے حلاق کر دیا ہے آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ تین ہزار سال جلائی گئی ہے کتنے سال جی یہاں پانچ منٹ چولا جلے اس پہ جو چیز گھر میں اس کو ہاتھ ہے تین ہزار سال جہنم کی آگ اور اس میں صرف اندیرہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی تپش کا عالم یہ ہے کہ جہنمی جب پیاس سے ترس جائیں گے نا تو وہ کہیں گے آتش پانی ہم پیاسے ہم پیاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کو پانی جہنم میں دیا جائے گا نا پانی اتنا کھولتا ہوگا کہ بھی وہ ایک ہاتھ اتنا دور ہوگا اتنا دور ہوگا پانی کا پیالہ اور پانی اتنا اُبلتا ہوگا کہ ایک ہاتھ دور ہوتے ہوگے بھی ان کے چہرے کی خال اتر کے اس پیالے میں گر جائے گی یہ جہنم میں دیے جانے والے پانی کا عالم ہے اس کی آر کتنی سخت ہوگی ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے مدینہ میں اس سے بدکاری ہوگئی اب حضور کی باگیں حضور مجھے پاک کر دیں مجھے سزا دے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے سنگسار کر دیا حالہ کر دیا اب صحابہ جب واپس آ رہے تھے اس کو سنگسار کرنے کے بعد تو آپس میں اس کے بارے کلام کرنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن لیا تو حضور کا روح انور سرخ ہو گیا سنو اس عورت نے اللہ کی بارگا میں ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ سب مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے نا تو مدینے میں بندے تھوڑے ہیں اس کی توبہ پھر بھی بڑی ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ پتھر مار کے حلاق کرنا یہ عذاب بڑا ہے کہ جہنم کا عذاب بڑا ہے تو اللہ کے دین نے اللہ کے احکام نے بندے کا پھر بھی بلا کیا کہ تم دنیا میں سزا لے کے پاک ہو کہ میری بارگاہ میں آنا تاکہ تمہیں جہنم کا عذاب نہ دیا جائے تو اسلام میں کبھی بھی بندوں پر ظلم کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا تو پہلے اسلام میں یہ حکم تھا کہ عورتوں کو گھر میں بند کر دو جب تک کہ اپنا زنا نہ چھوڑ دیں پھر جب یہ سزا کی حد کی آیتیں آگئے تو اب یہ آیت منسوخ ہے اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزب نے سورہ نساء کے آخری صفحے پر ارشاد فرمایا کہ جب تم عورتوں سے حق مہر ڈیسائیڈ کر لو تیہ کر لو تو پھر زبردستی ان سے اپنا حق مہر معاف نہ کروایا کرو پہلے ہی حق مہر اتنا لکھو جتنا تم دے سکتے ہو پہلے ساری برادریوں کو شوقی کرنے کی عادت ہوتی ہے پتہ لگے یہ چوئیس صاحب نے انہا لکھ حق مہر لکھایا اور باق میں ترلے کر رہے ہوتے ہیں تیری میں مہنی معاف نہیں کر دیں دیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنی عورتوں سے زبردستی حق مہر معاف چوتھے سپارے کی بالکل جو آخری آیت ہے اور آج کی گفتگو کا ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے ان ساری عورتوں کا ذکر کر دیا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں ان کے علاوہ تم ہر قسم کی عورت سے نکاح کر سکتے ہو اب اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کی آخری آیت میں جن عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ سن لیں تو میں تمہاری ماں بیٹی بہن پپی خالہ بتیجی بانجی پھر اسی طرح رضائی ماں رضائی پپی رضائی بانجی یہ سارے رسطے اسی طرح ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور سسر کے لیے بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور اسی طرح دو سگی بہنوں کو ایک وقت میں ایک نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاف فرمایا کہ تم ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے پیٹوں میں اپنا پانی جمع نہ کرو اور یہ اسی آیت کے طاحت ہے کہ تم ایک وقت میں دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہاں ایک کو طلاق دے دو اس کی عدد گزر جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کی سگی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت میں دو سگی بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے پانچویس پارہ جو اس میں سترہ رکوں ہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت میں ارشاف فرمایا کہ جب بھی تم نکاح کرنے لگو تو تمہاری نیت کیا ہو سب سے پہلی تمہاری نیت ہی ہونی چاہیے کہ میں نکاح کروں گا تو میں گناہ سے بچ جاؤں گا نمبر دو تمہاری نیت یہ ہو کہ نسل انسانی میں اضافہ ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاف فرمایا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کسرت کے ساتھ بچوں کو جنم دیتی ہے کیونکہ قیامت والے دن مجھے اپنی امت کے سب سے بڑے ہونے پر فخر ہوگا اور مدان معاشر میں کن ایک سو بیس صفے ہوں گی یعنی آدم رہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے ان کی کن ایک سو بیس صفے ہوں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے اسی صفے میری امت کی ہوں گی تو اس لئے فرمایا کہ جب بھی تم نے اپنی شاہبت پوری کرنی ہے تو اس کے لئے نکاح کا سہارا لینا زنا کا سہارا نہ لینا اور اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں یہ بہتر بھی فرمائے گا اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عورتوں سے حق محر تیہ کر لو تو پھر ان کا حق محر خوشی کے ساتھ ادا کیا کرو اس میں ڈنڈی نہ مارو اور اس کے بعد فرمایا کہ جو باندی ہوتی ہے عورت جو ہوتی ہے اس کو تین طلاقے دیں تو وہ حرام ہوتی ہے اور باندی کو دو طلاقے دے دی جائے تو باندی جائے وہ حرام ہو جائے آج کے دور میں سب عورتیں سب مسلمان مرد ازاد ہیں قربے قیامت پھر زمانہ آئے گا جس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قربے قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک مرد کمانے والا ہوگا اور اس کے گھر میں اس کے زیرے سایہ پلنے والی پچاس پچاس عورتیں ہوں گے اب زاری بار در بیویاں تو صرف چار ہو سکتی ہیں تو باقی عورتیں بیٹیاں بھی شامل کر لی جائیں چلو ماں بہن سب جمع بھی کر لیا جائے تو اس کے بعد جو لونڈیاں کنیزیں اتنی ہوں گی کہ ایک مرد کمانے والا ہوگا اور کھانے والی اس کے گھر میں پچاس پچاس عورتیں ہوں گی تو جو باندی کے حقوق ہوتے ہیں یہ مصف ہوتے ہیں عزاد عورت کو تین طلاقیں دے تو وہ حرام ہوتی ہیں باندی کو دو طلاقیں دے تو وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اس کے بعد اللہ رب العزن نے اصاف میں ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے سب سے پہلی فضیلت جسمانی ساخت کے جسمانی لحاظ سے ہے کیونکہ جتنا طاقت سے کام مرد کر سکتا ہے جو وزن مرد اٹھا سکتا ہے جتنی مشکت مزدوری مرد کر سکتا ہے جیسے اب مرد ہے بیس انٹے اپنی کمر پر اٹھاتا ہے تیسری منزل پر جا سکتا ہے یہ جو گھر بیٹھ کے آتے ہیں ہمیں برابر کی حقوق ملنے چاہیے انہوں نے جب کھانا زیادہ پکا لیا ہونا تو ان سے چولے سے پتیلہ نہیں اتارا جاتا ٹھیک ہے اور اس مرد کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے جو بیس انٹے اٹھا کے روزانہ تین منزلیں اوپر جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ پہلی فضیلت مردوں کو ان کے جسم کے لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالی نے طاقت کے اعتبار سے مرد کو جو ہے وہ افضل بنایا ہے اور دوسری فضیلت مرد کو اس لیے دی گئی کہ وہ اپنا پیسہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اب عورتیں کہتی ہیں ہم بھی تو جوب کرتی ہیں نا ہم بھی تو اپنا پیسہ خرچ کرتی ہیں نا اور آپ نے ازمایا ہوگا عورت کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی عورت جتنا بھی کماتی ہو وہ بے برکتہ رزق ہوتا ہے نظام زندگی تو چل جاتا ہے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ عورت نے کما کما کے بلڈنگیں بنا لی ہوں ٹھیک ہے وہ صرف گزر بسر تو ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ مرد کو دو طرح فضیلت ہے ایک طاقت کے اعتبار سے جسم کی ساخت کے لحاظ سے اور دوسرا اس اعتبار سے کہ مرد اپنا پیسہ روپیہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اس کے بعد اہم مسائل ہیں غسل فرض جب ہوتا ہے اس کے بارے میں اور تیمم کے بارے میں اور شراب کی حرمت کے بارے میں یہ آیت نمبر تر تالی سے لے کے پچاس تکہ میں ذکر کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پہلی یہ بات اور سمجھ لیں کہ جب عورت مرد کی بات نہ مانتی ہو تو اس عورت کو سیدھا کرنے کا حالانکہ عورت سیدھی ہوتی نہیں ہے کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ عورت کی تخلیق ٹیری پسلی سے ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہ گئے تو توڑ بیٹھ ہو گئے لیکن ساری زندگی نصیت کرتے رہو تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے جو مرد یہ کہہ دینا کہ میں نے سیدھا کرانگا اس سے بڑا بے وکوف مرد ہی نہیں ہوتا جب نبی پاک کہہ رہے کہ تم سیدھا نہیں کر سکتے تو یہ بندہ کون ہوتا ہے جو کہے جی میں سیدھا کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جو سلسلہ ہے ان کو سمجھانے کے لئے مردوں کو بڑی خوبصورت نصیت کی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بیوی تمہاری تابع رہے تمہاری فرما بردار رہے تو اس کے لئے تم نے کرنا کیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاف ہمیا کہ سب سے پہلے تم اپنی زبان سے اپنی بیوی کو نصیت کرو کہ اس کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے وہ اس کو ختم کرے اگر تو وہ تمہاری بازوں نصیت سے اپنی برائی سے باز نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاف میں کہ تم سب سے پہلے اپنے بستر ان سے الاغ کر لو یہ ایک ایسی سزا ہے جس سے عورت صدر سکتی ہے وہ اپنی غلطی چھوڑ سکتی ہے لیکن اس کے لئے مرد میں استقامت کا ہونا ضروری ہے کہ مرد اپنا بستر جدا کر لے اور جب تک عورت اپنی غلطی سے توبہ نہ کرے وہ اپنا بستر جدا رکھے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو عورت کے اندر انقلاب کو پیدا کر سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاف میں کہ جب تم اپنے بستر جدا کر لو اور تمہیں محسوس ہونے لگے کہ اب عورت صدارنے کی طرف آ رہی ہے تو دوبارہ واضح رسیت کرو اور اگر تمہیں پھر محسوس ہو کہ اس کو ابھی بھی اس بات سے فرق نہیں پڑا اور اپنی غلطی صدارنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاف میں کہ جب تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ اب معاملات حدث سے بڑھ گئے ہیں تو تم ایسا کرو کہ ایک فریق جو ہے اپنی طرف سے ایک گوہ اور ایک بڑا عورت کی طرف سے بنا لو وہ دونوں بیٹھ کے ان کی صلاح کروائیں آگے اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ارشاف میں بڑا قابل توجہ ہے ہمارے ہم بلانک کہتے ہیں جب طلاق کے معاملات پہنچ جائیں نا طلاق تک تو جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ اس لئے نہیں جاتے کہ ہم نے جا کے معاملات کو سلجانا ہے وہ جا کے پہلے ساری براث نکالتے ہیں باپ میں صلاح کی طرف آتے ہیں سب سے بڑی خامی یہ ہوتی کہ جب آپ نے جا کے پہلے ساری تنقید کر لی ہے نا یہی باتیں تمہارا بنیاد بن جاتی ہیں نا صلاح ہونے کے اگر تو آپ صلاح کرنا چاہتے ہیں تو جا کر پہلا جملہ یہ بولیں کہ بھئی جو ہو گیا اس کو نظر انداز کرو آگے معاملات صدارنے کیسے ہیں اس پر بات کرو لیکن وہ گھر میں جو میڈم بیٹھی ہوتی ہے نا بیوی کی صورت میں کبھی ماں کی صورت وہ کہنے دیئے کہ یہ جا کے کھلے نہ لگنا چنگی طرح سنانا جا کے اندر ساڑی تینہ کیوں اندھا رہے ہیں جنہوں نے بیٹیاں بسانی ہوتی ہیں وہ ایسے جملے نہیں بولتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جا کے آپ ان کو قائل کریں کہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں جیسا رویہ اختیار کیا جائے لیکن جب بھی کسی عورت کا گر تباہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور بھی خصوص جو بیٹی شادی کے بعد اپنی ماں سے ٹویشن لینا نہیں چھوڑتی روزانہ فون پہ ٹویشن لیتی ہے اپنی ماں سے پھر ان قریب وہ اپنے سسرال سے طلاق کی ڈگری لے کے واپس آتی ہے کیونکہ اس کو ٹویشن پڑھانے والی اس کی سگی ماں ہوتی ہے اس کی سگی بہن ہوتی ہے ٹویشن اپنی ماں یا بہن سے لے رہی ہوتی ہے اور طلاق کی ڈگری اس کو سسرال سے مل جاتی ہے تو سب سے اکل مند ماں وہ ہوتی ہے اکل مند ماں وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد اپنی بچی کے گھر میں دخل اندازی نہیں کرتی ہے مثال کے طور پر بیٹی اگر فون کر بھی دینا ماما میری طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ تو میری آلائیہ میں تنہوں لے کے چلنی ہے یہ طریقہ غلط ہے اس کو یہ سمجھائے کہ بیٹا تو جس گھر میں موجود ہے ان کو بتاؤ کیا مسئلہ ہے اور وہ جہاں اچھا علاج کروانا مناسب سمجھیں وہ تمہیں لے کے جائیں اب پیسہ مرد کا خرچ ہو رہا ہے پیسہ مرد لگا رہا ہے اور مرضی جو ہوتی ہے پیچھے والے کر رہے ہوتی ہیں تو اکل مند ماں وہ ہوتی ہے جو بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد اس کے گھر میں دخل اندازی نہ کرے یہ سب سے بڑا بگاڑ ہوتا ہے کہ جب ماں ٹویشن پڑھاتی رہتی ہے بیٹی کی ذہن سازی کرتی رہتی ہے تو ان کریم وہ بیٹی پھر طلاق کی ڈگری لے کے واپس آتی ہے پھر خالی ہی آت نہیں آتی تو اللہ تعالی نے ارسامہ کے جب اختلافات طلاق کی نوبہ تک پہنچ جائیں تو دونوں فریق ایک ایک بڑا مقرر کر لیں اب اللہ تعالی جو جملہ ارسامہ توجہ طلب ہے فرمائے کہ اگر وہ میہ بیوی مخلص ہوں گے نا رجوع کرنے کے لئے تو اللہ تعالی ان کی صلح کا رستہ بھی بنا دے گا اور اگر وہی بیٹھنے والے مخلص نہیں نہ ہوں گے تو صلح کا رستہ بھی نہیں نکلے گا اب بیٹھنے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں توسی ہنج گتا توسی ہنج گتا ٹھیک ہے گلہ شکوا ہونا چاہیے لیکن محبت برے انداز میں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ تو تل کلامی کر کے اپنے اپنے گھر میں چلے جائیں گے ایک ساتھ تو میاں بیوی نے رہنا ہے تو ان کے ذہن میں ایسی باتیں نہ کی جائیں حالانکہ جن جگہوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے نا ان میں ایک جگہ یہی ہے کہ جب میاں بیوی کی بات طلاق تک پہنچ جائے تو ایسی بات اپنی طرف سے کرو جو انہوں نے نہیں کی تاکہ ان میں صلح ہو جائے اچھا جس جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے نا اللہ ما شاء اللہ ہمارا معاشرہ اس جگہ سارے سچ بولتا ہے ان نے تیوی کیا سی ان نے تیوی کیتا سی تینے باتے نہیں لگا اچھا دین سمجھا رہا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے جہاں پہ اگر ایسی بات کرنی پڑے جو انہوں نے نہیں کی وہ کرو تاکہ میاں بیوی کی صلح ہو جائے وہ گھر بسا لیں اولاد کی پروریش کر لیں لیکن یہاں پہ عورتیں کہتے ہیں لہتے ہیں لیکن کی پتا ہوئے انہوں نے تو منہوں بھی آکے دسے آسیں تو یہ جو معاملہ بیچ والوں کی ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا توجہ طلب آپ کو بھی رکھنا شایئے اس کے بعد اللہ تعالی نے اشراف ہم ہے کہ جب تم بیوی سے صحبت کرنے لے یا تم نین سے بیدار ہو اور تمہیں انزال ہو چکا ہو تو پھر تمہارا وضو کر کے پاکی حاصل نہیں ہوگی اس کے لیے تمہیں غسل کرنا پڑے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ جب تم سو کے اٹھا کرو تو اپنے ہاتھ جو پانی ہے جا کے اس میں نہ ڈالو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے رات ایسی جگہ گزاری ہو کہ ان پہ نپاکی لگ گئی ہو تمہیں پتہ نہ ہو اور اگر صبح تم جا کے بالٹی میں یا ٹپ جو برا ہوا پانی کا اس میں جا کے ہاتھ ڈالو گے تو سارے کا سارا پانی نپاک ہو جائے گا تو اس لیے جب انسان سو کا بیدار ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلا اپنا ہاتھ کلائی تک دوے تاکہ اگر کوئی نپاکی اس کے ہاتھوں پر لگی بھی ہوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے اور باقی پانی نپاک نہ ہو اس لیے فمیہ کہ جب تم بیوی سے صحبت کر لو یا تمہیں حالت نیند میں انزال ہو جائے تو تم نے صرف وضو نہیں کرنا بلکہ غسل کرو گے تو پاکی حاصل ہوگی اس کے بعد فمیہ کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تیمم کر لو تیمم کے بارے صرف دو باتیں میں اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہوں تیمم کہتے ہیں مٹی سے پاکی حاصل کرنا اب پانی نہیں مل رہا ہے پانی تو ہے لیکن مرض ایسا ہے کہ پانی ہم استعمال کر نہیں سکتے تیمم کے اندر صرف تین باتیں فرض ہیں نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو چہرے کا مسا کرنا نمبر تین ہاتھوں کا مسا کرنا تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے اور اس کو آگ لگائیں تو وہ جل کے راک نہ ہو جیسے مٹی ہے ریت ہے چونہ ہے ان سب چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ غسل نہیں کر سکتے اور غسل فرض ہے تو آپ فوراں وہیں بھی بیٹھ کے تیمم کریں کیونکہ نپاکی کی حالت میں جہاں جہاں آپ قدم لگائیں گے وہ زمین بروزے معاشر گواہی دے گی اللہ جس امت کے لیے مجھے پاک کیا گیا تھا وہی امت نپاکی کی حالت میں مجھ پہ چلتی رہی نبی پاک نے وہ محکت بندہ ساری زندگی جہاں جہاں سجدہ کرتا ہے وہ زمین بروزے معاشر جمع کر کے اس بندے کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا بخشش کر دے اسی طرح جہاں جہاں نپاکی کی حالت میں قدم لگا ہوگا وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ یہ مجھ پہ نپاکی کی حالت میں چلتا رہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاف امیہ کے قیامت والے دن ہر امت میں ایک گواہ ہوگا اور ساری امتیں اور جب سارے نبی جمع ہو جائیں گے تو ان پہ گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاف امیہ کے شراب کی حرمت ایک دم نازل نہیں کی پہلے ہم نے ذہن سازی کی ذہن سازی یہ تھی کہ پہلے حکم یہا تھا کہ جس نے شراب پی ہو وہ نماز کے قریب نہ آئے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا کہ جب تک اس کو یہ نہ پتا چلے کہ وہ بول کیا رہا ہے تو پہلے یہ ذہن سازی کی گئی اس کے بعد شراب کے حرمت تھی اس کو نازل کیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاف فرمایا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں سراط اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا اب انعام یافتہ لوگ کون ہے وہ پانچ پیس پارے میں میں نے پہلے دن کہا تھا ہم ذکر کریں گے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاف فرمایا انعام اللہ علیہ من النبیجین والصدیقین والشہدائی والصالحین وہ اللہ کے نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تو اب دو حدیث میں بڑی توجہ طلب ہیں حدث صوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صحابی ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو چہرہ دو تھانا وہ تھوڑا سا میوس تھے پریشان تھے تذبذب کا شکار تھے نبی پاک تشریف لائے تو فرمایا صوبان میں تیرے چہرے پہ اداسی دیکھ رہا ہوں تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج جب گھر میں میں پریشان ہوتا ہوں اداس ہوتا ہوں تو مزید نبی میں آتا ہوں سامنے آپ ہوتے ہیں آپ کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب تھے صحابہ جو اداسی دور کرنے کے لئے مستقع سے ملا کرتے تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے مل لیتا ہوں اداسی دور ہو جاتی ہے میں پریشان اس لیے ہوں کہ قیامت والے دن جب آپ اور میں جنت میں چلے جائیں گے آپ تو سب سے اونچے درجوں میں ہوں گے جہاں پہ سارے نبی ہوں گے اور ہم اگر جنت میں آپ کے صدقے جائیں گے تو ہم تو نیچے درجوں میں ہوں گے یہاں پہ تو جب دل چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ہم جنت میں کیا کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صحبان پریشان نہیں ہونا دنیا میں رہ کے تم جس سے محبت کرو گے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے جو جس سے پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا حیطر ربیہ ایک صحابی ہے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ نبی پاک کو وضو کرواتے تھے نبی پاک نے جب بھی وضو کرنا ہوتا تھا ربیہ اسلمی صحابی کا نام ہے یہ حضور کو وضو کرواتے تھے تو ایک دن حضور کو وضو کروا رہے تھے تو نبی پاک نے دریائے رحمت جوش مدہ فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو اور جب کسی کو یہ کہہ دیا جائے نا مانگو کیا مانگتے ہو تو اس کا ذرف چیک کرنا ہوتا ہے بندہ کہاں تک سوچتا ہے اور اس کے ذہن کے تصورات کہاں تک جاتے ہیں یہ بندے کو چیک کرنے کا انداز ہوتا مانگو کیا مانگتے ہو اب نبی پاک نے کہاں ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو اب ربیہ نے مانگا تو کمال ہی کر دی عرض کیا کہاں اگر آپ واقعی اس بات پر پکے ہیں کہ میں جو مانگوں گا مجھے ملے گا تو پھر مجھے جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیں اب نبی پاک نے کہاں ربیہ تیرہ میرا وعدہ ہوگا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا لیکن تجھے کام کرنا پڑے گا وہ کام یہ ہے کہ سجدوں کی کسرت کر دے اور سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کر جنب میں تو میرے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ بندہ دنیا میں رہ کے جس سے پیار کرتا ہے اللہ رسول کے لیے قیامت والدین وہ اسی کے ساتھ ہوگا اور جن سے پیار اللہ رسول کے لیے نہیں ہوگا وہ دنیا میں جتنی مرضی دوستیں ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سوائے متقی اور پرہیزگار دوستوں کے علاوہ قیامت والدین جگری دوست ایک گسلے کا گرے بان پکڑیں گے لیکن جو متقی ہوں گے پرہیزگار دوست ہوں گے قیامت والدین وہ اکٹھے کھڑے ہوں گے اور ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا اور جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں گے قیامت والدین وہ اکٹھے بھی نہیں ہوں گے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی کہ یا رسول رہی جتنی مرضی چالیں منافقین چل لیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے آپ کے ساتھ اللہ کا فضل موجود ہے آگے ارشاہ فرمائے کہ جب تمہارے پاس کسی کی امانت ہو تو اس کی حفاظت کیا کرو اس سے اگلی آیت میں ارشاہ فرمایا یہ بڑا توجہ طلب ہے ایک منافق اور ایک یہودی کا جگڑا ہو گیا اب جو منافق تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا فیصلہ تاب بن اشرف کرے یہ کہ یہودی تھا رشوت خور تھا منافق چاہتا تھا کہ میرا فیصلہ یہودی کرے جبکہ یہودی چاہتا تھا کہ ہمارا فیصلہ یہودی نہ کرے کیونکہ وہ تو رشوت خور ہے پیسے لے گا تو فیصلہ اُلٹ کر دے گا یہودی نے کہا کہ اگر فیصلہ کروانا ہے تو محمد مصطفیٰ سے کرواتے ہیں اب یہ منافق اور یہودی دولوں حضور کی بارگم ہے نبی پاک نے فیصلہ سنا یہودی جو تھا وہ اس فیصلے میں اس مسئلے میں حق پر تھا تو نبی پاک نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا اب منافق جو تھا پہلے چاہتا تھا کہ فیصلہ حضور نہ کریں اس نے کیا کیا کہ یہاں کہ میں نے نبی پاک کا فیصلہ نہیں ماننا میں فیصلہ اُمع فاروق سے کرواؤں گا اب وہ یہودی اور وہ منافق نکلے جنابی اُمع فاروق کے دروازے پر آئے کے دستک دی جب جنابی اُمع فاروق نے دروازہ کھولا دونوں کو دیکھا تو پوچھا کس کام سے آئے ہو یہودی کہنے لگا کہ ہمارا اس مسئلے میں تنازہ تھا ہم نے نبی پاک سے فیصلہ کروایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے لیکن یہ جو منافق یہ کرتا ہے کہ میں فیصلہ نہیں مانتا میں نے فیصلہ عمر بن خطاب سے کروانا ہے تو جنابی اُمع نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ کر دور منٹ رکم آتا ہوں جنابی اُمع اندر کے آئے تلوار لے کے آئے منافق کا سر کٹا اور کہا جس کو فیصلہ نبی کا منظور نہیں ہے عمر کا یہ فیصلہ ہے اب سر کلم کر دیا پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ عمر بن خطاب نے ایک مومن کا سر کلم کر دیا ہے ایک مومن کا سر کلم کر دیا ہے تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت نمبر ایک ساٹھ اور ستر کے درمیان آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے جنابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی کہ عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا بلکہ وہ پکتا منافق اور کفر میں تھا اوپر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ اس نے کسی مومن کا سر کلم کیا اب یہاں بھی حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی حاکم فیصلہ کرے تو وہ خود تحقیق کر لیا کرے اور تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا کرے اگلی آیت ہمارے لئے تسلیح ہے اور جس کے سہارے ہم جیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اصابہ کہا اگر تم اپنی جانب پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی باردہ میں آ جاؤ وہ تمہاری سفارش کر دے سفارش کرنا میرے محبوب کا کام ہے رب تمہارے سارے گناہ بخش دے گا اور یہ آیت صرف حضور کی زندگی کے لئے نہیں ہے حضور کے وسال کے بعد ایک عرابی حضور کے قبر مبارک پہ آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو سن کے آیت تھا کہ جو گناہ کر لے آپ کے پاس آئے اب آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آئی جا تجھے اللہ نے بخش دیا ہے تو یہ جو آیت ہے یہ قیامت تک کے لئے کہ جو بندہ بھی اپنی جان پر ظلم کر لے کیسا بھی گناہ ہو شرک کے سوا وہ رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجاہ ضرور کیا کریں کہ یا رسول اللہ آپ کے امتیاں خطا ہو گئی ہے آپ سفارش کر دیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کے بعد سلام کرنے کا طریقہ جو اہلِ عرب میں پہلے یہ تھا حیاء اللہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یہ اسلام کی طریقہ تھا اس سے پہلے تھا حیاء اللہ اللہ تجھے زندہ رکھے اللہ تجھے زندہ رکھے حیاء اللہ کا معنی یہ تھا پھر دین اسلام میں آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سلام کا مطلب تھا کہ تُو سلامت رہ اب زندہ تو رہنا اور بات ہے کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن سلامت نہیں ہوتے تو سلام کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ سلامت ہوگا وہ جو زندہ بھی ہوگا تو اسلام نے سلام کرنے کا جو طریقہ دیا وہ زیادہ اچھا ہے کہ السلام علیکم کہ تُو میری طرف سے سلامت ہے میری طرف سے تجھے کوئی عذر اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو حیاء اللہ کا معنی تھا کہ تُو صرف زندہ رہ لیکن السلام علیکم کا معنی ہے کہ تُو سلامتی کے ساتھ زندہ رہ اور نبی پاک صلی اللہ علیکم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے ارز کی آقا گھر میں غربت بڑی ہو گئی ہے کام کا چل نہیں رہا دسترخان تنگ ہو گیا تو نبی پاک نے جو وظیفہ دیا بڑا مجرب ہے اور یہ کر کے دیکھیں بڑا فائدہ ہو گا جس بندے کے گھر بھی کاروباری پریشانی ہے مالی تو بھی پریشانی ہے کرز آ گیا ہے بڑی توجہ سے وظیفہ سنے نبی پاک کی بارگاہ میں صحابی عذر ہوئے ارز کی آقا کرزہ بھی ہے گھر کا دسترخان بھی تنگ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم نے گھر میں داخل ہونا ہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں بلند آواز سے سلام کرنا ہے اس کے بعد تین بار کل واللہ وہ آہد پڑھنی ہے اور تین بار میری ذات پر درود پڑھنا ہے اب صحابی کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا جب کچھ دن کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک نے پوچھا اب حالات کیسے ہیں تو عرض کرنے لگے آقا خود بھی کھاتا ہوں محل داروں کو بھی کھلاتا ہوں تو یہ بڑا مجرب نسخہ ہے کہ جس بندے کے بھی حالات تنگ ہو جائیں دسترخان تنگ ہو جائیں مالی پریشانی آ جائے تو گھر میں داخل ہو کے بلند آواز سے سلام کریں تین بار کلو واللہ پڑھیں اور اس کے بعد تین بار درود پاک پڑھا کریں گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو اس کے بعد ارشاق میں کہ جو کافر ہے کمس سلام نہیں کہتے صرف وَعَلَيْكَ اور تجھ پر بھی کیا آگے کچھ نہیں کہنا کافر کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے لیکن میں نے یہ مزاج مسلمانوں کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ جس کو اللہ تھوڑی سی عزت دے اس کی کوشش دے کہ لوگ آ کر اس کو سلام کریں حالانکہ سب سے بڑی فضیلت سب سے بڑا رتبہ میرے حضور کا ہے اور حضورتِ انس بن مالی کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں دس سال گزارے ہیں اور دس سال میں میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کون سی خواہش جو حضور کے پاس رہا کے پوری نہیں ہوئی تو عرض کرنے لگے کہ میں نے خواہش یہ کی تھی کہ کبھی دس سال میں ایسا موقع ملے کہ میں حضور کو سلام پہلے کروں لیکن جب بھی حضور حضور نے پہلے سلام کر دیا تو یہ پہلے سلام کرنا حضور کی سنت ہے اور سلام کرنا سنت ہے جواب دینا فرض ہے سیدی آلہ حضرت جب خط پڑھا کرتے تھے اور اس میں لکھا آتا تھا نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آلہ حضرت وہاں پہ رکھتے پہلے سلام کا جواب دیتے باقی خطبات میں پڑھا کرتے تھے اسی طرح جب آپ کو میسیج آیا کریں اس میں سلام لکھا ہو تو پہلے سلام پڑھ کے رکھا کریں اس کا جواب دیا کریں باقی پیغام بعد میں پڑھا کریں صحابہ کرام کا یہ ممور تھا کہ دو صحابی چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور درمیان میں پتھر یا درخت آ گیا اور دونوں صحابہ کو یوں ہو کے گزرنا پڑا ہے تو جب وہ دو صحابی درخت یا پتھر کو کراس کر کے آگے جا کے ملتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے واقعی بات بعد میں کرتے تھے اور نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاق بھی ہے کہ جو تمہیں سلام نہ کرے اس کی بات کا جواب ہی نہ دو ٹھیک ہے تو اس لئے سلام کی بڑی تلقین کی گئی ہے اور جو سلام میں پہل کرے گا نبی نیکیاں اس کے لئے ہیں اس کے بعد اللہ علیہ وسلم نے اگلے رکوع میں ارشاہ فرمایا صرف چار رکوع باقی ہیں میں مقتصر سا اور کر دیتا ہوں منافقین جو تھے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ان کے دل جو تھے وہ کفر سے بڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے ارشاہ فرمایا کہ تمہارے ذہن ان کے بارے میں تو زبزب میں نہیں آنے چاہیے یہ پکے کافر ہے اور آج کے بعد جو ہے ان کے بارے میں تمہارا ذہن ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے اور فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے سب سے جو سخت عذاب ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا اور وہاں پہ وہ منافقین ہوں گے جو زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور پیشے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرما دے کہ تمہیں جہاں یہ ملیں ان کو قتل کر دو ان کے کفر کے بارے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاہ کہ جب کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پھر کفار کے ملک میں رہنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور اسلامی ریاست میں جا کے شامل ہو جائیں لیکن جو ضعیف ہیں کمزور ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں اگر وہ نہ جا سکے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے بعد نمازِ قصر اس کو تھوڑا سمجھ لیں سفر کی جو نماز ہے میں صرف دو مسئلے جو ہر کسی کو پیش آتے ہیں سفر کرتے ہوئے بس وہ سمجھ لیں مسافر کی نماز کب شروع ہوتی ہے اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد جیسے ہمارا لہور کا جو کالا شاہ کاکو انٹرچینج ہے وہ لہور کی حد ہے کالا شاہ کاکو سے نکلنے کے بعد ہم نے 92 بانوے کلومیٹر سفر کرنا ہو گھر سے بانوے کلومیٹر نہیں کہاں سے جی شہر کی حدود سے تھوڑا ایسا بولنا جو میں بغیر سانس لیے گہنٹے سے بول رہا ہوں آپ تھاگیا ہے ٹھیک ہے جی کہاں سے شروع کرنا ہے جی کتنا سفر کرنا ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں پندرہ دن سے کم رہنا ہو پہلی شرط کیا ہے کہ شہر سے نکلنے کے بعد سفر کتنا ہو اور دوسری شرط کیا ہے وہاں پندرہ دن سے تو وہ بندہ کسر نماز پڑھے کسر نماز پڑھنا واجب ہے جو نہیں پڑے گا وہ گناہ گار ہے جو جان بوجھ کے پوری نماز پڑھے وہ گناہ گار ہے ہاں جمعہ سے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا اپنی پڑھے گا تو کسر قصر کیا ہوتا ہے کہ چار رکت والی کو دو پڑھنا ہے جیسے زور کی کتنے فرض ہیں جی کتنے پڑھیں گے سنت اور نفل کے بارے حکم ہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اتمنان سے ہے وقت ہے تو پڑھ لیں اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے اثر کی کتنے فرض ہیں جی کتنے پڑھیں گے مغرب کے تین کو تین ہی پڑھنا ہے فجر کے دو ہیں دو ہی پڑھنا ہے قصر صرف اور صرف چار رکت والی نماز میں ہوگی وطر تین ہے وہ تین ہی پڑھے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک مسئلہ یاد کر لیں اگر کسی عورت کی شادی جیسے لہور میں رہتی تھی لڑکی شادی کراچی میں ہو گئی ہے اب وہ اپنے ماں باپ کو ملنے اپنے گھر آئی ہے تو کیا وہ پوری نماز پڑھے گی کہ آدھی پڑھے گی کیوں بھلا اچھا مرد اپنے سسرال آئے تو نہیں وہ پوری پڑھے گا مسئلہ سمجھ لیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ رہتا گاؤں میں ہے ابائی گاؤں اس کا ہے وہ کام کرنے لہور ہے پھر یہی پہ شفٹ ہو گیا مسئلہ یاد کر لیں جب تک اس کی رہائش کسی ابائی علاقے میں اس کے والدین کے علاقے میں مجود ہو اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نہ چھوڑا ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑا تو جب بھی وہ اپنے علاقے میں جائے گا تو وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے کیونکہ اس کا اپنا اصلی گھر با مجود ہے اچھا وہ اپنا سب کچھ بیچ دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہجرت کر لے تو پھر جب بھی وہ اپنے علاقے میں جائے گا تو مسافر ہوگا اب دیکھیں عورت جو ہے نا وہ رخستی کے وقت اپنے ماں باپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہے اگر جو اس کے ماں باپ کا گھر ہے لیکن اس نے ہمیشہ کے لیے تو جب بھی بیٹی اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی تو مسافر ہوگی لیکن دماغ جو ہے وہ اپنے سسران ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے کہ میں نے اس گھر میں جو رشتہ جوڑا وہ ہمیشہ کے لیے ہے تو دماغ کے لیے وہ اس کا اصلی گھر ہے دماغ آ کے پوری نماز پڑے گا اور بیٹی آ کے کسر نماز پڑے گی تو کسر نماز کی صورت کیا ہے اپنے شہر سے نکلنے کے بعد سفر کتنا ہو 92 ہو یا اس سے زہکہ میں سے یہ قصور ہے مرید کے ہے کسر کے آگے یہ علاقے جو ہیں شیخ پورا ہے یہ جو سارے 92 کلومیٹر کے اندر ہیں اس میں بندہ مسافر ہے سفر کم از کم کتنا ہو شہر سے نکلنے کے بعد اور کم از کم پندہ دن سے وہاں اگر پندہ دن سے زیادہ رہنا تو پھر نماز پڑی جائے گی اسی طرح جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مسئلہ یاد کرنے بس میں آگے جنبی سے بڑھ جاؤں گا اب اس کا پیکچیج ہے اکیس دن کا اس نے کیا کیا کہ دس دن مکہ کے رکھے دس دن اب دونوں الگ الگ شہر ہیں وہ مکہ میں بھی مسافر ہے مدینہ میں بھی مسافر ہے اور وہ مکہ میں بھی قصر پڑے گا اور مدینہ میں بھی قصر ہی پڑے گا ہاں اگر اس کا قیام کسی ایک شہر پندہ دن سے زیادہ ہے جیسے پیکچیج اکیس دن کا اس نے چار دن مکہ کے رکھے سولہ مدینہ کے رکھ لئے اب وہ مدینہ میں مقیم ہیں مسافر ہے کیونکہ اس کا قیام پندہ دن سے تو اب وہ پوری نماز کو وہاں پہ پڑھے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس حالتی خوف کا طریقہ بتایا اصل میں یہ مسئلہ اس لئے ہوا تھا غزوہ بنی مستلق و نبی پاک اس جنگ میں شریک تھے ہوا یہ کہ جب زہر کی نماز کا وقت ہوا تو نبی پاک نے سارے صحابہ کی صفحے بنائی اور جماعت کروائی اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کافروں نے یہ سوچا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ نماز میں اتنے کھو جاتے ہیں تو ہم ایک ہی بار حملہ کرتے ہیں کتنا اچھا موقع تھا نعوذ باللہ یہ اپنے نبی کے سمیش سارے مسلمان تباہ ہو جاتے ہیں اب یہ کافروں کی سازش چل رہی تھی اب انہوں نے پلاننگ کی کہ جب اگلی نماز کا وقت ہوگا نا یہ سارے کے سارے جب نماز میں شریک ہوں گے تو ہم ایک ہی بار حملہ کریں گے سارے شہید ہو جائیں گے اب کفار یہ سازش کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے وہی نازل کر دی اے معبوب اگلی نماز میں ان کا یہ ارادہ ہے تو پھر صلات الخوف کا طریقہ ہی ہوتا ہے جنگ کی نماز کا طریقہ ہی ہوتا ہے امام کھڑا ہے اس کے پیچھے ایک صف بنے گی اور ایک صف ہتھیار لے کے دشمن کا مقابلہ کرے گی یا ان کا دفاع کرے گی کہ ان تک کوئی نہ آئے یہ جو صف میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ ایک رکعت پڑھیں گے رکوع کے بعد دو سجدے کریں گے اپنی تلواریں اٹھائیں گے اور لڑنے کے لئے چلے جائیں گے اور وہ جو لڑڑ رہے تھے وہ اگلی رکعت میں آ جائیں گے ایک رکعت وہ آ کے پڑھیں گے پھر ایک رکعت وہ پڑھ کے چلے جائیں گے پہلے والے پھر آ جائیں گے اس طرح چار رکعت کی نماز میں دو دو رکتیں دونوں کو ملیں گی اور دو دو رکتیں بعد میں وہ اپنی اپنی پڑھیں گے تاکہ نماز بھی ہو جائے اور دشمن کا مقابلہ بھی ہو جائے تو یہ جنب کی نماز کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اشار فرمایا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے لیٹ کے بیٹھ کے ہر طرح اللہ کا ذکر کرتا ہے اور یہ آئے دلیل ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے اس کے بعد ایک شخص تھا تو اما اس نے کیا کیا کہ یہودی کی نا زرہ زرہ کہتے ہیں جنگی جیکٹ کو یہ چوری کرنی اور چوری کرنے کے بعد اس کا تعلق انسار بنی زفر سے تھا اس نے چوری کر کے نا ایک اور یہودی کے گھر میں نا جا کے آٹے کی بوری میں چھپا دی اب ہوا یہ کہ جب اس نے اس کی جنگی جیکٹ چوری کی نا یہودی کی اور آٹے کی بوری میں ڈالی تو بوری پھٹ گئی جیکٹ ڈالتے ڈالتے اب اس نے آٹے کا تھیلہ اٹھایا پیچھے اور آٹے کے تھیلے کے بنے اس کا سمان چوری کر کے جا رہا تھا اب ہوا یہ کہ جب وہ آٹے کی بوری پھٹی تو پوری لائن بنتی گئی کہ یہاں سے کوئی آٹا لے کے گزر ہے اور اس نے جا کے کہ یہودی کے گھر میں کہا یہ میری امانتہ رکھو وہاں کے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چوری چھپے وہاں پر رکھ کے واپس آ گیا اب واپس آیا تو اس نے آ کے شور کر دیا کہ یہودیوں نے آپس میں چوری کی ہے علاکہ چوری تو اسے تو امانہ کی تھی اب یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا یہ جو انصار بنی زفر تھا نا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب جھوٹی قسم اٹھائیں گے اور کسی طریقے سے جھوٹی قسم اٹھا کے یہودیوں کو پھسائیں گے اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ شروع کرواتے ہیں اب نبی پاک نے سب کو بلا لیا کہ فیصلہ کرنے کا موقع آیا انہوں نے آ کے سب نے جھوٹی قسم اٹھا لی کہ یہ جو ذرا ہے یہ تو امانہ چوری نہیں کی بلکہ یہودیوں نے خود ہی چوری کی ہے تو جب دیکھا کہ آٹے کی لکیر بنی ہوئی ہے تو سب یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی گوائی دیتا کہ یہ آٹے کی تھیلی یہی رکھے گیا تھا تو اللہ رب العزت نے تب یہ آیت نازل فرمائی کہ جب آپ کے فیصلہ آ جائے تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی بلکہ خوب تحقیق کرنی ہے اور یہ حکم خاص نبی پاک کے لیے تھا لیکن قیامت تک کے لیے ہر چیف جسٹس کے لیے بھی آئے کہ جب فیصلہ کیا کرے تو خوب تحقیق کرنیا کرے نوٹوں کے بیگ لے کے فیصلے بدلے نہیں جاتے اس کے بعد اللہ تعالی نے اشار فرمایا اور میں زمین ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے لوگ جب کسی کیس میں پھستے جب وکیل کرتے تھے آج کل وہ وکیل کی زہمت نہیں اٹھاتے وہ ڈیٹ جاجی کر لیتے ہیں کہتے ہیں وکیل نے بھی جا کے جاج سے بات کرنے تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں آج کل یہ اچھا شعبہ پاکستان کی عوام کو دیا گیا ہے پاکستان حج عمرہ کرنے میں پہلے نمبر پہ ہے اور انصاف کرنے میں ایک سو اٹھائیس نمبر پہ ہے اللہ تعالی نے اشار فرمایا کہ خیانت کرنے والوں سے تم جگڑا کرتے ہو کہ خیانت جس نے کی ہے تم اس کے حق میں دوسروں سے جگڑا کر رہے ہو تو اللہ تعالی نے اشار فرمایا کہ دنیا میں تو تم ان کی طرف سے جگڑا کر لوگے جنہوں نے خیانت کی ہے تو قیامت والے دن کیا کرو گے دنیا میں جھوٹھی گواہی دے دو گے یہاں پہ وکیل حضرات بھی توجہ فرمائے کہ جن کو پتہ ہوتا کہ میں جھوٹا کیس لڑا ہوں خیانت کرنے والوں کی خیانت پر گواہی دے رہے ہوتے ہیں وقالت کر رہے ہیں دلائر دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی بن خصوص ان وکیلوں سے فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو تم لوگوں کی خیانت پر گواہی دے دیتے ہو تو قیامت والے دن کیا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں کیسے گواہی دو گے تو فرمایا کہ تم جھوٹھی گواہیاں دینے والوں سے پرہیز کیا کرو آگے ارشاف فرمایا کہ چھپ چھپ کے خفیہ تدبیریں نہ کیا کرو اللہ تعالی سب جانتا ہے اور اگر تم لوگوں سے چھپ کے کوئی فیصلے کر بھی لوگے تو چھپے لوگوں سے ہو اپنے رب سے نہیں چھپے آگے اللہ تعالی نے ارشاف فرمایا کہ کبھی بھی دنیا میں ایسا گناہ نہ چھوڑ کے جانا جو گناہ جاریہ ہو جائے کیونکہ کوئی ایسا گناہ تم نے رائج کیا جس کی وجہ سے لوگوں نے گناہ کیا تو ان سب کا گناہ تمہارے نام اعمال میں آئے گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر کوئی دنیا میں قتل کرتا ہے تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کے قتل کا گناہ آدم کے بیٹے کے خاتے میں ڈالا جائے گا کیونکہ زمین میں پہلا قتل اس نے کیا تھا اسی طرح اس کی مثال آپ کے آج کی دنیا میں بڑی آسان نہیں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک بندے کو ویڈیو گندی آگئی تصویر گندی آگئی اس نے کسی کو ویڈس ایپ پر بیج دی اچھا بیجنے وارے نے ڈریڈ کر دی توبہ بھی کر لی اب جس کو اس نے بیجی تھی وہ جب جب اس ویڈیو کو دیکھ کے اس تصویر کو دیکھ کے گناہ کرے گا سارا گناہ کس کے خاتم میں اچھا اس نے آگے دس لوگوں کو بیج دی یا اس نے فیس بک پہ لگائی اس ویڈیو کو مثال لے لے دو ہزار لوگوں نے دیکھا دو ہزار لوگوں نے جب اس ویڈیو کو دیکھ کے گناہ کیا تو دو ہزار بندوں کے گناہ کس کے نام اعمال میں جس نے اس کی ابتدا کی تھی اس لیے فیس بک ہو یوٹیوب ہو وٹس ایپ ہو ہمیشہ کسی پوسٹ کو لگانے سے پہلے یہ سوچا جو لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں نا گانوں کے وہ بھی سوچا کریں کہ آپ نے گانا لگا ہے جتنے لوگ اس کو سنیں گے اس کا گناہ کس کے خاتم میں ہے اگر آپ کا سٹیٹس صرف سو لوگوں نے دیکھا تو سو لوگوں کا گناہ آپ کے خاتم میں ہے اس لیے دنیا میں نیکی ہو چھوڑ کے جائیں ایسا کیونکہ جنات پر بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کائنات کا سب سے بڑا بدنصیب بندہ وہ ہوتا ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے تو اس لیے فرمایا کہ ایسے گناہ سے پرہیز کرو بالخصوص 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 جو گناہ جاریہ بن جائے اور آنے والے جب گناہ کریں تو وہ تمہارے نام عمال میں ڈال دیا جائے آخری دس آیات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ پر اللہ کا اتنا فضل ہے اتنا فضل ہے کہ کافر کوئی بھی چال چلتے ہیں آپ پر اثر نہیں ہوتا اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر قسم کا گناہ ماف کر دے گا تم جو بھی عمل کرو گے تمہیں پوری پوری جزا دی جائے گی اچھا عمل کرو گے اس کی جزا ہے برا عمل کر کے آو گے تو تمہیں اس کی جزا دی جائے گی آگے اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں جو آج کی طرح بھی پڑا گیا اس میں ارشاد فرمایا کہ اہلِ عرب میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ یتیم بچیاں جو مالدار ہوتی تھی اور خوبصورت ہوتی تھی یا تو ان کا نکاح اپنے ساتھ کر لیتے تھے زبردستی تاکہ ان کا مال کسی اور کے پاس نہ جائے اور اگر خاندان کے بڑے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرتے بھی تھے تو اس شرط پر کرتے تھے کہ اس کے مال کا اتنا حصہ مجھے دو گئے یا تیسری ان کی آجت یہ تھی اہلِ عرب کی کہ وہ یتیم بچیاں جو مالدار ہوتی تھی ان کا نکاح ہی نہیں کرتے تھے کہ اگر اس کا نکاح کر دیا تو اس کا سارے کا سارا مال چلا جائے گا تو اللہ تعالی نے اس عادت سے ان کو منع فرمایا کہ بچیوں کے نکاح کرو اور ان کے مال کو نجائز طریقے سے نہ کھاؤ آگے اللہ تعالی نے اشافہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو وہ عدل سے کام لے اور اگر وہ عدل سے کام نہیں لے گا تو قیامت وردین اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا دلچسپ ہے اور بڑی معلوم آتی ہے آپ کے لئے بھی ہے میرے لئے بھی ہے ہم سب کے لئے بڑی توجہ بلکل آخری آیت ہے اللہ تعالی نے اشافہ میں کہ منافق جو ہیں وہ اللہ کو دوکھا دینا چاہتے ہیں اور اگرہ جمعہ بڑا توجہ طلب ہے وہ منافق کی نشانی کیا ہے منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے میں سستی کرتے ہیں اب مجھے ایک چیز آپ بتائیں جس کو منافق اللہ کہے وہ بندہ کسی کو کہے کہ میں تس سے بڑا مخلص ہوتے ایسے بڑا پیار کرتا ہوں وہ کبھی کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا کوئی کسی سے پیار کرے اور بے نمازی ہو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مجھ سے پیار کا دعویٰ کرنے والا جو اللہ کا مخلص نہیں ہے جس رب نے اس کو اتنا نوازہ جو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ میرا حق کیسے ادا کرے گا اس طرح نفسانی خواہش ہو سکتی ہے اپنے من کی حوث ہو سکتی ہے پیار نہیں ہو سکتا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا اور منافق کی نشانی کیا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا نماز نہیں پڑے گا بے نمازی بندہ جتنا مرضی کہہ لے کہ میں مخلص ہوں وہ بھائی جو اپنے رب کا مخلص نہیں وہ ماں باپ کیسے مخلص ہوگا بی بی بچوں پر کیسے مخلص ہوگا وہ دفتر میں کام کرے تو اپنے مالی کا مخلص کیسے ہوگا مخلص وہ ہے جو نماز کو پبندی سے پڑے اور اللہ کا ذکر پبندی سے کیا کرے آخری جملہ اللہ رب العزت نے بندوں سے پیار کی انتہا کر دی اللہ تعالیٰ نے ارصاب فرمایا اے بندوں تم صرف ایمان لے آؤ اور اچھے عمل کر لو رب نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے رب نے چاہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اچھے عمل کرو میں تمہیں جنت دوں تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں بخش دے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھا جو ہے اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائے کسی بھائی کا کوئی سوال وہ تو سوال پوچھتا ورنہ دعا کر لیتے ہیں کسی بھائی نے کوئی شریح سوال پوچھنا تو شریح سوال پوچھ لیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبدستی حصہ مانگنے والا کو وہ نے گزارش کی تھی نہ شریعت عورت میں حصہ ملتا ہے نہ عدالت کے ثروح ملتا ہے عدالت بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا حصہ بھی بنتے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بات کو پہلے بان لیں میری زندگی کا مختصر سی زندگی ہے لیکن اس کا تجربہ بڑا اچھا ہے جو بچہ حصہ مانگنے کے لیے جتنی زد کرتا ہے نا حصہ لینے کے بعد سب سے زیادہ پریشان وہی بچہ ہوتا ہے اس کو حصہ زیادہ مل بھی جائے تو سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک بات کو ذہن نشین کر لیں جس نے ماں باپ کو عدالت تک پنچا دیا ہونا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سب سے بڑی بد نصیبی کیا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ رسوا ہو جائے تو اس لیے ایسے بچے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور باپ جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو حصہ نہ دے کیونکہ وراثت بنے گی تب جب اس کا وصال ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ سوال ہوگی ماشاءاللہ اچھا سوال ہے جو بچہ لے کے پالا ہے وہ جس کا حقیقی بچہ ہے اس کو وراثت اسی ماں باپ سے ملے گی جو لے پالک بچے ہوتے ہیں وہ شریعت طور پر وارث نہیں بنتے وہ اپنے اصلی ماں باپ سے وارث بنیں گے اگرچہ اگرچہ لے کے پالنے والوں میں اس کی بیوی نے دودھ پلا بھی دیا ہو تب بھی وارث وہ اپنے اصلی ماں باپ کے بنیں گے اور وراثت ان کو اسی طرح سے ملے گی اور جو بچے لے کے پالتے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سب کو اپنی اولاد دے اللہ کسی کو ایسی نوبت نہ لائے کہ وہ کسی سے بچہ لے کے پالے لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا ہے انبیاء بھی ایسے گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا کی اس کو مالک کی عطا ہے اب جو بچے لے کے پالتے ہیں ایک زمنا یہ بات زمگی بر یاد رکھیں اگر آپ سے سبر نہیں ہو پا رہا اولاد لے کے پالنا آپ کے لئے اس حد تک ضروری ہو گیا تو ماں اس بچے کو دودھ ضرور پلائے اس کی وجہ اگر ماں نے اس کو دودھ نہیں پلائیا جیسے ہی وہ بچہ بالک ہوگا اسی کے لئے نامحرم ہو جائے گا اگر باپ میں اس کی دوسری اولاد ہو جائے تو وہ نہیں بچوں کے لئے غیر محرم ہوگا بچیوں کے ساتھ وہ رہے نہیں سکے گا چلے بچیاں تو باپ کا مسئلہ جس عورت نے پالنا ہے وہ عورت اس کے لئے غیر محرم ہے تو اس لئے اگر کوئی ایسی نوبت آئے تو اس عورت کو یہ چاہیے کہ اس کو دودھ پلا کے اپنا رضائی بیٹا بنا لے تاکہ وہ بیٹا رہے گا تو اس کے ساتھ محرم والے رسطے ہوں گے اس گھر میں اس کے لئے رہنا پھی جو آسان ہو جائے گا غیر محرم ہوگا سارے بے پردہ پھریں گے تو سب کی سب گناہ گار ہوں گے البتہ لے پالک جو بچہ ہوتا ہے اس کی وراست اس کو اس کے اصل ماں باپ کی طرف سے دی جائے گی پالنے والوں کی طرف سے نہیں دی جائے گی جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کی وراست اس کے ماں باپ کو اور اس کے بہن بائیوں میں تقسیم ہوتی ہے بہن بائی بھی نہ ہوں ماں باپ بھی چلے گئے ہوں تو پھر اس کے بتیجے بانجیاں وہ وراست کے اگلے اصول و فروع میں چلا جاتا ہے اگر جس کی اولاد نہیں ہے اس کی وراست اس کے سگے بہن بائیوں کو ملتی ہے اور جس کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے بہن بائی اس کی وراست سے محروم ہو جاتے ہیں اور کسی بھائی کا کسی جی جی جو اس کی ٹی میں جو اولاد آتی ہے جی جی وہ اس کی جائے دکی وراد ہوگی نہیں ہوگی اور کوئی سوال جی بڑا اچھا سوال ہے جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں مر جاتی ہے اس کی وراست نہیں ہوتی یہاں بیکشری مسئلہ یاد کر لیں اگر آپ دو منٹ اور دے دیں تھک نہ جائیں تو دو منٹ مسئلہ سمجھ لیں اور یہ مسئلہ اب عدالت میں بھی چلتا ہے پوتا جو ہوتا ہے پوتا پوتا دادا کا وارث نہیں بنتا یہ مسئلہ یاد کر لیں اصول یہ ہے کہ وراست کی طریف کیا کہ مرنے کے بعد بندے کا مار جو اس کو بچوں کو ملے تو جب بندہ مرا جو بچہ ہے ہی نہیں تو وارث بھی نہیں ہے بندے کے مرنے کے بعد جو وارث اس کے زندہ تھے وہ ہی وارث بنیں گے اگر کوئی اولاد ماں باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ وارث نہیں بنتی اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے یہ کہا کہ اس کو وراست نہیں ملے گی یہ تو ظلم ہو گیا کہ جو پہلے بچہ مر گیا اس کے آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ تیم پوتے پوتیاں ہیں تو شریعت کہتی ہے ان کو وراست نہیں دینی آلا ان کو دبر چاہیے کہ ان کے سر میں باپ کسایا ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں دین کتنا خوبصورت ہے اب دیکھیں چار بچے ہیں سو سو روپے کل مال ہے تو چار بچوں میں کتنے کتنے پیسے آئیں گے پچیس پچیس چار بچے ہیں تو سو روپے تقسیم کر دو کتنے پیسے ملیں گے لیکن دین نے کہا کہ وسیعت کرو تیتی فیصد وسیعت کرو کتنی اچھا باپ زندہ ہوتا تو ان کے باپ کو ملنے تھے پچیس روپے اب باپ نہیں ہے تو دادے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وسیعت کر جائے ٹھیک ہے وسیعت کرے کتنی کرے گا تیتی فیصد باپ مطلب کتنے ملتے باپ نہیں تو کتنے ملے تو شریعت نے اس کا حل بھی رکھا ہے اگر وراست سے محروم کیا تو اس کا متبادل وسیعت رکھی ہے کہ جس کو وراست میں حصہ نہیں ملنا وہ وسیعت اس کے لیے کر دے تو اگر کسی کا بیٹا دنیا سے باپ کی زندگی میں چلا جائے آگے اس کے بچے ہوں تو اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وسیعت کر دیں وسیعت پوری وہ ملے کی بات کیا ہے جب تک وسیعت پوری نہیں ہوگی وراست تقسیم ہی نہیں ہونی وہ کہ وسیعت پہلے پوری ہونی ہے اور وسیعت پوری کرنے کے بعد جو پیسے بچیں گے وراست وہ بنے گا تو اس لیے جو بچے ماں باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو وراست اگر آگے ان کے بچے ہوں تو ان کے لیے وسیعت کی جائے گی اور کسی بھائی کا سوال دیں اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیک اللہ متقبل منا انکا اندس سمیر عالی مالک مولا بالقصود جو قرآن کریم